موسیقی بیٹا بھی اس سے بچھڑ چکے تھے کام کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا اور اس کی وائف اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی روبنسن کا گیارہ سالہ ایک بیٹا بھی ہوتا ہے مگر وہ اب اس کی وائف کے ساتھ رہتا ہے کمپنی میں روبنسن کا ایک دوست بھی ہوتا ہے جس کا نام کرسٹن ہے اسے بھی نوکری سے نکالا جاتا ہے کرسٹن پر بہت قرضہ ہوتا ہے اور وہ کافی پریشان بھی ہوتا ہے اس معاملے میں اور وہ دیپریشن کی گولیاں بھی استعمال کرتا ہے وہ سب ایک دن بار میں بیٹھے ہوتے ہیں کرسٹن ایک راز کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے مگر اس سے پہلے ہم بلیک سی کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں بلیک سی پانچ ملکوں سے سراؤنڈڈ ہے اور اس کی گہرائی بائیس سو میٹر ہے کرسٹن انہیں اس تلاش کے بارے میں بتاتا ہے جو آگورا نے بلیک سی میں کی تھی نائنٹین فورٹی ون میں ہٹلر کی فوج نعزیز مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اس وقت روس جنگ کی لپیٹ میں نہیں آیا تھا مگر روس کو ڈر تھا کہ کہیں جرمنی روس پر حملہ نہ کر دے اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر نے روس سے کرزہ مانگ لیا دو ٹن سونا اس کی قیمت کا اندازہ خود لگا لیں ہٹلر نے روس سے ایک بوٹلی اور اس میں سونا بھرا مگر وہ جہاز ہٹلر تک نہیں پہنچا راستے میں ہی کہیں ڈوب گیا یا ڈوبایا گیا اس پر ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا اس چار سالہ جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے اس کے بعد ایک آشیانک ریسرچز انسٹیٹوٹ نے ایک یو بوٹ ڈونڈ لی اور دعویٰ کیا کہ یہ وہی بوٹ ہے جس میں سٹیلر نے سونا رکھا تھا اپنی اسی انفرمیشن کو وہ جورجیا سرکار کے پاس لے گئے اور انہیں اس یو بوٹ کی لوکیشن دی جورجیا سرکار اس یو بوٹ کو نکالنے کے لیے مان گئے اور ایک مہینے بعد روس اور جورجیا کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور ساری حدے پار ہوتی چلی گئیں روس کو یو بوٹ کی لوکیشن کے بارے میں نہیں علم تھا جورجیا کو اس بارے میں پتا تھا لیکن جب تک جھگڑا ختم نہیں ہوگا کوئی بلیک سیم میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ یو بوٹ تب تک سمندر میں ہی پڑی رہے گی جب روبنسن کو اس بات کا پتا چلا تو وہ ایک امیر آدمی سے اس بات کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے کیونکہ اس تلاش میں کافی پیسے لگنے والے تھے اور ان کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ شخص جس کا نام لیویس ہوتا ہے وہ اس کی تلاش میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوتا ہے مگر وہ سارے سونے کا 40% لینا چاہتا ہے روبنسن راضی ہو جاتا ہے اور اس کا دوست کرسٹن ڈپریشن کی وجہ سے سوسائٹ کر لیتا ہے روبنسن کو اس تلاش میں پیسہ لگانے والا مل جاتا ہے پہلے وہ ایک سب میرین خریدتا ہے جو پرانا ہوتا ہے مگر اسے خرید لیتا ہے روبنسن کے ساتھ ایک ریشن دوست ہوتا ہے جس کا نام بلیکی ہوتا ہے وہ دونوں پلین بناتے ہیں اور اس تلاش کے لیے وہ بارہ لوگوں کا گروپ بناتے ہیں جس میں آدھے روسی اور آدھے انگریز ہوتے ہیں روبنسن گروپ میں روسی لوگوں کو اس لیے لیتا ہے کہ جو سب میرین وہ لیتے ہیں وہ ریشن ہے اور بلیک سی پر ریشن کا ہی قبضہ ہے تو ریشن اپنے آدمیوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور اس سب میرین کو چلانے کے لیے کم سے کم بارہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے ریشن ٹیم میں کچھ سیلیکٹڈ لوگوں کو لیتے ہیں جو اس کام میں کافی ماہر ہوتے ہیں سونے کی حفاظت انجن کی اور کوپنگ کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے ہوتا خوری کے لیے انہیں ایک ماہر آدمی چاہیے ہوتا ہے اور وہ ایک پاگل آدمی کو رکھتے ہیں جو کہ ہوتا خوری میں بہت ماہر ہوتا ہے جس کا نام فریزر ہے ٹیم مکمل ہونے اور سب میرین کو لینے کے بعد وہ لوگ سمندر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جب روبنسن آخری دفعہ نیلی آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سب میرین کا دروازہ بن کر کے اسے سمندر میں لے جاتے ہیں گروپ کا ہر ایک آدمی اپنی پوسٹ سنبھال لیتا ہے اور سونے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے پھر کیپٹن سب کو اکٹھا کرتا ہے اور اس بارے میں سب کو بتاتا ہے وہ سونے کی بات کرتا ہے کہ ہر ایک کو برابر کا حصہ ملے گا جو باقی کا ساٹھ فیصد ہے اس میں سے کیونکہ چالیس فیصد اس شخص کا ہے جس نے انویسٹ کیا ہے اب دینیل اس شخص کا اسسسٹنٹ ہوتا ہے جس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے تو دینیل کیپٹن روبنسن کو کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اگر یہاں پر کسی شخص کے دل میں لالچ آگئی تو وہ کسی دوسرے کو مار سکتا ہے کیونکہ اس سے سب کا حصہ بڑھ جائے گا اور کیپٹن کو ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے تھا اس سب میرین میں سب لوگ پروفیشنل تھے اور اسی خطرناک تلاش کے بعد جب وہ یو بوٹ کی لوکیشن کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اسی وقت ایک ریشن ڈیسٹرائی شپ ان کے طریب سے گزرتا ہے اور وہ اپنا انجن بند کر دیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں اب وہ لوگ پلین بناتے ہیں کہ سونے کے ساتھ وہ ڈرائیف شارپ کو بھی لے آئیں گے جو ان کے سب میرین پر دماغے سے ڈیسٹرائی ہو گیا تھا اب اس ڈرائیف شارپ ہی کی مدد سے وہ پھر سے سب میرین کو سٹارٹ کریں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے اب وہ دو تین میٹر کے فاصلے پر باہر جاتے ہیں وہاں پر وہ یو بوٹ کو ڈھون لیتے ہیں وہ یو بوٹ جس میں دو ٹن سونا تھا وہ اس کے اندر جاتے ہیں اور ڈرائیف شارپ کو بھی پا لیتے ہیں جو ٹرالی وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ زیادہ وزن نہیں لے جا سکتی مطلب وہ صرف ڈرائیف شارپ کے لیے ہی آئے تھے مگر فریزر ڈرائیف شارپ کے ساتھ اس میں سونا بھی بھر لیتا ہے جس سے اس ٹرالی کا وزن کافی بڑھ جاتا ہے اور اسے دھکیلنے میں کافی زور لگتا ہے وہ اس ٹرالی کو واپس سب میرین کے ساتھ طرف لے جا رہے ہوتے ہیں مگر راستے میں ایک بڑا گڑھا آ جاتا ہے وہاں ان سے ٹرالی بھی کابو ہو جاتی ہے اور جو بھی سونا اس میں تھا سب گر جاتا ہے صرف ڈرائیف شارپ ہی بجتا ہے فریزر اب ڈرائیف شارپ کو لے کر آتا ہے سونا کھو دینے کی وجہ سے سب لوگ بہت اداس ہوتے ہیں اور وہ سب میرین کو سطح پر لے جانے کی تیاری کرتے ہیں مگر یہاں ڈینیل لیویس کا اسسسٹنٹ کیپٹر روبینسن کو ایک راز بتاتا ہے کہ یہ سب ایک پلین کے تحت کیا گیا ہے کوئی امیر شخص لیویس ہے ہی نہیں جس نے اس میں انویسٹ کیا اصل میں اگورا نے جورجیا سے سمجھوتا کیا تھا تو وہ لوگ بوٹ کو نہیں نکال سکتے ان کو خطرہ ہے تو اگورا کے لوگوں نے یہ پلین کیا تھا اور کمپنی کے سب ہی قابل لوگوں کو نکال دیا جسے تم لوگ مجبور ہو گئے اور پیسے اور اس کمپنی سے بدلہ لینے کو تیار ہو گئے اگورا نے کرسٹن کو تیس ہزار ڈالر دیئے تاکہ تمہیں اس کوچ کے لئے رضا مند کر لیں اور تم آسانی سے فز گئے اور جیسے ہی تم لوگ سونا لے کر اوپر جاتے اگورا تم سے وہ سب لے لیتا اور تم سب کو گرفتار کر لیتا یہ سب سنکر روبینسن غصے سے پاگل ہو جاتا ہے کہ کمپنی اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے اب جو سونا گر گیا وہ تو واپس نہیں آسکتا اس کے علاوہ اور بھی سونا تھا جس کو وہ سب مہرین میں لاتے ہیں جو تین تن ہیں یہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے اب تو ان کو لیویس کو بیس چالیس ویسد نہیں دینے ہوں گے سارا سونا ان کا ہی ہے وہ آٹھ لوگ بچ جاتے ہیں ہر ایک کو بیاسی ملین ملیں گے اگر وہ اس سونے کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب وہ لوگ اپنی لوکیشن پر نہیں جائیں گے وہاں سے دور چلے جائیں گے تاکہ اگورا سے بچ سکیں اب وہ لوگ سونا لے لیتے ہیں اور ڈرائیف شارپ کو چلاتے ہیں اور انہیں شک ہوتا ہے کہ وہ چلے یا نہیں وہ سوچتے ہیں کہ یا تو وہ ہمیشہ کیلئے نکل جائیں گے یا اس میں ہمیشہ کیلئے پس جائیں گے اور مر جائیں گے وہ سب مہرین کے انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کے سب مہرین چلنے لگتی ہے وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب وہ امیر ہو جائیں گے مگر کچھ دور جا کر ان کو ہیلپرز کی مدد سے پتا جلتا ہے سب کو الٹ کرتے ہیں اور سب مہرین روکنے کو کہتے ہیں وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور مشکل سے اسے روکتے ہیں میپ میں کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ چٹانوں میں فس جاتے ہیں وہ ان چٹانوں کو پار کر سکتے تھے کیونکہ ان میں سے وہ چالیس مٹ میں سے نکل سکتے ہیں اب وہ ہیلپرز کو بٹھاتے ہیں اور اسے چٹانوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اچانک کسی پرابلم کی وجہ سے سب مہرین میں بلاسٹ ہوتا ہے اور سب میرین سمندر میں جا گرتی ہے اور اس میں ہول ہو جاتے ہیں جس سے اس میں پانی بھرنے لگتا ہے سب لوگ پانی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کر پاتے اس حادثے میں سب لوگ مارے جاتے ہیں روبنسن اور اس کے دو ساتھی بچتے ہیں روبنسن اپنے ساتھیوں کو نکال دیتا ہے مگر خود نہیں بچ پاتا کیونکہ ان دونوں کو بچانے کے لیے پیچھے کسی ایک کہونہ لازمی ہوتا ہے سب میرین کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہ اسی سمندر میں سب میرین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے بلیک سی کی کہانی کیسی لگی ضرور بتائی